اس پوری کی پوری زندگی میں اس پوری کی پوری میں دنیا میں جو لوگ اپنے آپ سے تنگ آ چکے ہیں ان کے کوئی بھی امید نہیں ہے کوئی بھی ٹارگیٹ نہیں ہے جو کرتے ہیں اولٹائے ہوتا ہے ایسا ان کو لگتا ہے جتنے بھی انہوں نے پریہز کیے ہیں وہ اسفل ہوئے ہیں ایسے لوگ بے بے چار ہوئے لوگ ان کو لگتا ہے کہ ان کے زندگی کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ گوھر سے فرماؤگے گوھر سے دیکھوگے تو ان لوگوں میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ہے ان کی پوزیٹیو سوچ یہ کسی بھی وستو کے پرتی کسی بھی بزنس کے پرتی کسی بھی یعنی جب بھی کام ہو لیتے ہیں ان کے پرتی کبھی بھی ان کا اپروچ پوزیٹیو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کے کندے اکثر جھکے ہوتے ہیں ایک جیون ایک ناؤمید سے بھرا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے بے بس لاچار ہو کر ایسے ہی جائیں گے اور بینا کچھ کی اپنی زندگی بھی چھوڑ دیں گے ایس پرکار کی تنکنگ یا اس سے بھی آگے جا کے کچھ لوگ تو سوسائیڈ اٹیمٹ بھی کر لیتے ہیں اس کی اصل میں وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ان کی سوچ نیگٹیو ہوتی ہے جب تک یہ اپنے سوچ میں پوزیٹیوٹی نہیں لائیں گے پوزیٹیو اپنے جیون کا ہر لمحہ ہر پل ہر حال جو کچھ بھی وہ ابھی کر رہے ہیں جی رہے ہیں جیسے کہ ان کا کوئی بھی کوئی سٹوڈنٹ ہو کوئی بزنس مین ہو یا کوئی ہاؤس وائپ ہو یا کوئی این آرائے ہو جو کچھ بھی جیسے بھی ہے جب تک وہ اس کی کنڈیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتا تب تک اس کی جیون میں پوزیٹیو سوچ کا آنا اسمبھو ہے اس کے لئے میں ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا یہ کہانی ہے دو بہنیں کی جس میں کی ایک بہن ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور دوسری تھوڑی سی سمجھدار اس سے بڑی ہے ایک بار ان کی ماں ان دو بیٹیوں کو گھر میں چھوڑ کے اسی کام کے لئے باہر جاتی ہے تو جو چھوٹی بچی ہے وہ جور جور سے چھلانے لگتی ہے رونے لگتی ہے چیزیں ادھر ادھر کرتی ہے مامی مامی ماما ماما کر کے وہ چھلانے لگتی ہے جیسے ہی لڑکی کو دیکھتے ہے تو اس کی بڑے بہن اس کی طرف دیکھتی ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھنے کی سمجھتی نہیں ہے سمجھ کے بھی سمجھتی نہیں ہے تو پھر وہ لڑکی تھوڑا سا بیٹھ کے اس کو ساری کی ساری چیزیں جو بھی وہ کھیلتی تھی وہ لا کے دیتی ہے دیرے 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 جیسے جیسے نئی چیزیں اس کے سامنے آتی جاتی ہے وہ لونہ بند کر دیتی ہے اور ان چیزوں میں وہ ایسے کھل مل جاتی ہے ایسے کھیلنے لگتی ہے جیسے اسی کو اس دنیا کی کوئی بھی پرواں نہیں ہے ماد میں جب تھوڑی دیر میں جب اس کی ممی اس کے پاس میں آتی ہے تو تاجب کی بات ہے وہ ممی کے پاس بھی نہیں جاتی ان چیزوں میں اتنی بھہ جاتی ہے اتنی مل جاتی ہے اتنی اس چیز کا آنند لینے میں ویست ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ممی کے پاس بھی نہیں جاتی ہے ٹھیک اسی طرح اس کہانی سے ہمیں بھی سیکھ ملتی ہے کہ جب بھی ہم جب بھی ہم رونے لگتے ہیں شکایت کرنے لگتے ہیں دردر بھٹکتے رہتے ہیں بیبس لگتے ہیں تو ایک چیز ہے جو آپ کو کرنی چاہیے آپ کی زندگی میں نئی سوچ نئی امنگ نیا عصہ لانے کے لئے جو بھی آپ کے حالات ہیں آپ جس کشی بھی کنڈیشن میں جی رہے ہو جیسے ہیں وہ خود کو سوکار کرو جب آپ خود کو سوکار کرتے ہو تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے کوئی نئی اپرشنٹیز آتی ہے کوئی نیا کام آتا ہے تو اس کام کو کرنے کا طریقہ دیپینٹلی ہنڈر پرسنٹ پوزیٹیو ہو جاتا ہے اس سے بڑے کوئی بھی پوزیٹیو چیز اس دنیا میں نہیں ہے اگر آپ آپ کی زندگی میں سوچ صحیح نہیں رکھو گے تو یہ ویسا ہی ہوگا جس فور ریلر گاڑی میں آپ بیٹے ہو اس کے بریک نہیں ہے اگر اس گاڑی کے بریک نہیں ہے تو آپ تو جانتے ہیں اس گاڑی پر آپ کا کنٹرول بھی نہیں ہے تو اگر آپ اس گاڑی پر کنٹرول لانا چاہتے ہیں آپ نے زندگی پر کنٹرول ملانا چاہتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی اس دنیا میں نہ تو کوئی کسی سے مانگ کے ملتا ہے نہ سیکھ کے ملتا ہے نہ فرست میں ملتا ہے جو بھی کرنا ہے خود کو کرنا ہے خود سے کرنا ہے اور خود کے لئے کرنا ہے تب ہی میرے دوستو اگر آپ آپ کی زندگی میں پوزیٹیو سوچ بنای رکھیں گے تو definitely آپ سکسپل انسان سکسپل سٹوڈنٹ یا سکسپل بزنس بین definitely بناوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب چیزیں گا تاکہ میں آپ سے جڑا رہ سکوں thank you very much for watching